موسیقی السلام علیکم ایمیرون کیسے ہیں آپ سب آپ سوئے الحمدللہ سے جی میں بھی ٹھیک ہوں اور ماشاءاللہ سے سارے بچے بھی بلکل ٹھیک ہیں سب سے پہلے تو جی میری طرف سے آپ سب کو جمعہ مبارک اور آج کا فلوگ ہم سٹارٹ کرتے لیو کے ساتھ لیو یہاں پہ ابھی صبح کو ٹائم ہے اور لیو کوئی اتنی نیند آرہی ہے نا کہ ابھی اٹھ بھی نیڑا آپ نے کام پہ نہیں جانا لیکن باقی گھر میں سبے جنہوں نے سکول ہزارہ جانا ہے تو ان کو تو جانے دو بس اب کہہ رہا مجھے نیند آرہی ہے نیند آرہی ہے نیند آرہی ہے ملے کاکی کو چھو تشکو ناشتہ نہیں کرنا آج فرائیڈے ہے اور آج ہم لوگ بنا رہے ہیں میتھی کی روٹیاں اور یہ دیکھنے سے اتنے مزے کی لگرر ہوتی بہت مزے کی ہے ساتھی جو خوشبو آرہی ہے وہ تو او مائی گو بہت ہی مزے کی ہیں میں جب گئی تھی تو میں نے کہا واپسے میں ممہ میں نے آنا ہے تو میں نے میتھی والی روٹی ہی کھانی ہے تو ممہ نے آج بنا دی پہلے تو میں آئی تو کہتی ہے میں نے تو کچھ بھی نہیں بنایا پھر بال میں فریج سے آٹا نکالا تو میرے فیس پر اتنی سمائل لگے کہ اچھا واقعی ممہ بنا رہی اور اتنے مزے کی لگ رہی انہیں میرے سے تو ویٹ نہیں ہو رہا لیکن ممہ کہہ رہی ہے پہلے ساری بن لیں اس کے بعد ہم مل کے کھائیں گے اور آپ میں سے کس کس کی میتھی کی روٹی فیوریٹ ہے آپ لوگوں نے کومنٹ کر کے لازمی بتانا اور ساتھ یہ بھی بتانا ہے کہ آپ لوگوں بھی گھر میں کیا فرائیڈے میں کچھ سپیشل بنتا ہے کہ نہیں بنتا پراتو کی جو میں آپ کو فل لک نہیں دکھا پائی تھی کیونکہ ہمارے ساتھ ایک انسیڈنٹ ہو گیا وہ یہ ہے کہ لیو کے جو موچھے ہیں وہ جل چکی ہیں لیو کے آئی بروز جل چکی ہیں انلیو کا یہ وہا جو ہاتھ ہے لکپل کا یہ جل چکے ہیرز شکر ہے کہ صرف ہیرز ہی جلی ہیں اور اس لڑکے نے کیا کیا کہ پراتے بن رہے تھے شکر ہے وہ تو گیس چولے کی توے کی نیچے ہلکی تھی اور اس نے کیا کیا کہ فوراں سے انہیں جمپ لگایا اور یہ شلف پہ چڑ گیا تھا اللہ پاکہ لاکھ لاکھ شکر ہے کہ صرف اس کی موچھے جلی کوئی اس کی سکن نہیں جلی وہاں سے نہیں تو بہت بڑا نقصاد ہو جانا تھا اور آج ویسے بھی جمعہ تھا دوکٹر نے بھی کلینک پہ نہیں ہونا تھا تو سب سے بڑی مصیبت یہ تھی ہمارے لئے لیکن اللہ پاکہ شکر ہے کہ کچھ بھی نہیں سے ہوا مسئلہ یہ ہے کہ اب بھی لیو کی ایج صرف یہ چار ماہ تک ہے تقریباً خود چھوٹا ہے ابھی تک کسے ان سب چیزوں کا پتہ لگنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا کیونکہ اب یہ بہت زیادہ چھوٹا ہے اب ہیزل ہے تو ہیزل کو ساری باتوں کا پتہ ہے کہ ہمیں انہیں چولے کے اوپر نئی چڑنا ہے چولا گرم ہے تھنڈا ہے کیوں کیوں کہ ڈوکٹر نے کہا تھا یہ آپ کی گھر کا ہی بچہ ہے اس کے اندر ساری جو حیبٹس ہیں وہ آپ والی ہی ڈیویلپ ہیں جو آپ نے اس کے اندر کی ہیں لیکن لیو پہلے کوئی اور رہتا تھا اور اب ہمارے گھر میں اس کو تقریبا ون ویک ہوئے تو ابھی یہ چھوٹا اور ابھی سے ویسے بھی سمجھ نہیں ہے کبھی ماری چائے بھی پڑی جس طرح کل کے ولوگ میں چائے گرم ہے تو وہ لڑکے نہیں کیا کہ کسی تا چائے کے اندر وہ جہنا مو اپنا ڈال رہے ہیں تو ابھی تک کسے پتہ نہیں ہے لیکن انشاءاللہ ٹائم کے ساتھ ساتھ پتہ چل جائے گا اس لڑکے کے ہم نے حرکت دیکھ ہی لئی ہے کہ پلینگ سٹیک کو خود موں میں ڈال کے لے کے چلا گیا ہے دراصل یہ آئی ہے اس کے لئے ہے یا سلطان نے تھوڑا بہت کھیل ہے ہیزل بھی نہیں اسے ٹریکٹ ہو رہی کوئی بچہ بھی نہیں ہو رہا صرف یہ اس کی وجہ سے ہم نے لیا ہے اور میں چھوڑو تو یہ لے کے فوراں سے فریچ کے نیچے چلا جاتا ہے چھوڑ دے ابھی اب جی یہاں پہ ممہ کا پاگل بھی کھیل رہا ہے شکر ہے ویسے یہ بہت کم ٹوئی سے کھیلتا ہے اور جب جس بھی ٹوئی سے جب یہ کھیلتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہمارے پیسے پورے ہو گئے کیونکہ یہ گھر کا واحد ایسا بچہ ہے جو سب کارڈ لائے اسے کوئی کچھ بھی کہنے والا نہیں اور اب کس طرح کھیل رہا ہے بلکہ میں زوم کیمرہ کرتی وہ قریب لے کے گئی تو پھر اس نے جو اینا نہیں کھیلنا یہ چیک کریں چیک کریں ممہ کے پاگل کی حرکتیں اسے ہم کبھی کبھی ہم کہتے ہیں کہ یہ نا بلہ نہیں ہے یہ اللہ لوگ ہیں مطلب یہ اتنا میں کہتی ہوں کوئی پولائٹ دنیا داری کی کوئی خبر نہیں ہے صرف ممہ ہو اس کو کبھی کبھی ممہ پیار سے کہتی ہے ملنگ کیونکہ یہ باقی کیٹس کی طرح نہیں ہے اس کے اندر کوئی چلاکی نہیں ہے نیتو باقی کیٹس ہوتی ہیں کھانے پینے کی خوشبو آئی چنہوں نے بھاگ کے جانے یہ وہ چیز کبھی کبھی پیار سے ممہ اسے کہتی ہے میرا ملنگ بیٹا کہیں یہ ملنگ ہے ابھی تک خیلیو کھیل رہا تھا تو اتنا حشر گندہ نہیں ہوا تھا اور یہ چیک کریں یہ ابھی صرف سیم اس کی ذات کھیل اور سارا فون بائر جبکہ ابھی کل شام کو ڈوکٹروں میں دیکھے گئے ہیں نیو لی تھی اور اس نے کیا حالت سیم نے گئی ساتھ اس کا یہ ملنگوں کی نشانی ہے اب اس کو پکڑ لیتے ہیں تو خراب کر دے گا پاگلوں کی طرح کھیل رہا ہے وہ ابھی چھوٹا ہے ابھی اسے کیا بتا ہے ابھی چھوٹا ہے دو سال کا ہوگیا ابھی چھوٹا ہے یہ ابھی چھوٹا ہے ابھی چھوٹا ہے سیم ابھی لیو نا پلینگ سٹک کے ساتھ کھیل رہا تھا لیکن سیم نے آپ کو میں ادھر سے دکھاؤں گی کہ اس نے اوپر ہاتھ رکھ لیا اور وہ لیو کو بھی نہیں کھیلنے دے رہا نہ وہ خود کھیل رہا کیونکہ ممہ اٹھ کے چلی گئی اور وہ اب کسی کو دے بھی نہیں رہا نہ خینچو میری بہن کو بھی نہیں دے رہا اس نے اوپر ہاتھ رکھا واقعہ میں نے اب کسی کو بھی نہیں دے رہا بادشاہیت دیکھیں اس کی گھر میں پورے گھر میں سیم کی جو ہے نا بادشاہیت ہے کہ اگر اس نے یہ چیک کریں خود ہی کھیل رہا ہے چھوٹا کیوٹ سا بچہ ہے مجھے دے دو سیم یہ مجھے دے دو مممہ مانگ رہی ایسے مممہ کب اس نے دے دیا ہے مممہ سیم کو دے رہی ہے پچھٹو سیم اس کو اپنے پاس رکھو وہ دیکھ لے انہیں مار کے مممہ کی بات بولا اس کو دینا نہیں ہے یہ لے گصہ کر رہا ہے اسے کہ تُو نہ کریبا یہ دیکھ لیو لے رہا ہے یہ سیم کا ہے پچھٹو یہ سیم کا ہے سیم یہ لے لو اب لیو کی بھی جرد نہیں ہونی وہ چیک کریں مممہ نے جو سے کہا ہے یہ اگر ہم کہتے تو اس نے بالکل ہماری بات نہیں ماننی تھی چیک کریں وہ لینے میں نہیں دے رہا ماشاءاللہ اتنا اسے آنا ہے آپ کی زیادہ بات مانتا ہے مممہ تو بیٹا کس کا ہے بیٹا بھی آپ کے ایسے ہوتے فرما بردار بیٹے یہ لیو اب یہ پڑھا بھی لیو کو نہیں دینا اچھا اب نہیں لیو کو دینا اچھا وہ بھی بول رہا ہے لیو لیو سیم دے لیو کو سیم سیم دے دو خود اٹھا کے دینا پڑے گا دے دو چھوٹے بھائیے کو دے دو چھوٹے بھائیے کو دے دو چھوٹے بھائیے کو دے دو یہ لے وہ کھیل رہا ہے لیکن ابھی ممہ دوارا بھائی لے لے بس ابھی لیو چھوڑ دو یہ سیم کا سیم یہ لے 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 اب اس کو دینا نہیں اچھا یہ جک کریں اب ممہ نے کہا ہے کہ نہیں دینا اس کو صرف ممہ کی بات سمجھ آتی ہے یہ جو اس کی پیاری پیاری سے حرکتیں ہیں دیکھ کے ماں شاہ نے لازمی کہہ دیا کریں کہ پہلے ممہ نے اسے کہا کہ اسے کھیل لینے تو اس نے کچھ بھی نہیں کہا اب ممہ نے اسے لے کے پھر سیم کو دیئے اب آپ نے نہیں دینا اور اس نے واقعی ہاتھ رکھ لیا اور اسے مارا بھی ہے کہ تُو نے اب نہیں اس کو چھوڑنا دوارا کرو وہ بھی اچھا بیٹ گیا سیم سسپنس کے لئے ہو گیا لے دو یہ لے یہ لے یہ لے اس کے پاس ہی رکھ دو پھر پتہ دیکھتے ہیں لے لو لے لو اب اس کی بھی ہمت نہیں ہو رہی لینے کی لے لو لے لو لے لو اچھا وہ کچھ بھی نہیں کہا اب دوبارہ ماں بولو کہ سیم نہیں دینا لیو چھوڑ دو چھوڑ دو یہ سیم کار چھوڑ دو ایسے نہیں چھوڑے گا لیے چھوڑ دو لیے چھوڑ دو بچہ نہیں ہے سیم کار سیم اپنے پاس رکھ اس کو نہیں دینا سیم اس کو نہیں دینا اس ٹائم پہ ہیزل اس وجہ سے دار بیٹھی ہے کیونکہ ممہ نا یوگا کر رہی ہے اور ہیزل بہت ہی ہور سے ممہ کے نا ایک ایک سٹیپ کو دیکھ رہی ہے اور ساتھی زیادہ نظر بھی لگا رہی ہے کہ ممہ صحیح ہے جو اپنی فٹنس کا خیال رکھتی ہے اور یوگا کر رہی ہے اور میں میں چوبیس گھنٹے کھانا 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 اب وہ گرومنگ کر رہی ہے کیا ہو گیا تھا کہ جی ہیزل روم میں لوک ہو گئی تھی کافی دیر پہلے مطلب کوئی دس پندرہ میں ٹھو گئے تھے ہم بھی کہیں کہ ہم پلنگ سٹک کے ساتھ لیو اور سیم کو کھلا رہے ہیں لیکن ابھی تک ہیزل میڈم کیوں نہیں ہے وہ تو بھائی نے بھائی راک کے کہا بھائی نے کہا اس نے میرا متھا کھایا ویسے کوئی لے کے جاؤ چیک چیک اس نے برا حال کیا ہے پھر ہم نے اس سے نکالا پھر ابھی شاید پلنگ سٹک پہ بھی نہیں آئی ہے یعنی تو یہ تو اس ساؤن سے بہت زیادہ اٹریکٹ ہوتی ہے غلطی سے بچاری کے بند ہوگی تھی میں سے پہلے سوئی ہوئی تھی تھوڑ دیر یہ تو بھائی نے جھوٹ بولا کہ اس نے میرا متھا کھایا ہوئی انہی تو ہمیں وازنہ آ جاتی لیکن اس سے خیر کوئی بات نہیں کبھی کبھی ہیزل ہیزل بند ہونا پڑتا ہے ہیزل اور یہاں پہ یہ دو دیکھیں تیرا کان آ گیا تھا چھوٹا شاہ یہ کون ہے سلطان اور وہ ہے ہمارا ببو اب میں ابو قریب سے دکھاتی ہوں ممہ یوگا کر رہی ہیں اور جو سیم ہے وہ ممہ کو غور سے دیکھ رہے ہیں نظر لگا رہے ہیں سیم سیم بہت غور سے دیکھتا ہے سارا دن ممہ کے ساتھ ہی رہوں اس کا دل کرتا ہے کہ باقی گھر میں جتے میں میرے بہنویں ہیں ایون کے معیزہ بھی معیزہ جبکہ میں اس کے ساتھ تھی لائے ہیں اس کا دل کرتا ہے گھر میں کوئی نہ ہو بس میں ہوں اور ایک میری ممہ ہوں اور اس کا دل یہ بھی نہیں کرتا کہ ہم بھی گھر میں ہوں بس اس کا دل کرتا ہے میں ہوں یا ایک ممہ ہوں بس اور ہم ایک ہیپی لائف گزاریں ہیزل پلینگ سٹک کے ساتھ کھیل کھیل کے اب تھک گئی تھی تو یہ آکے ایزو میڈم کے ساتھ سو گئی ہے اور اس وقت ہیزل ایزو کے ساتھ اس طریقے سے سوئی ہوئی ہے جیسے ایزو اس کی مدر ہے لیکن یہ اس کی مدر نہیں ہے خیر ان کا پیار اظاہر سے بات ہے ہیزل کو بھی ماشیل سے چار موگب اتنی بورننگ تو ہوئی گئی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ سو جائیں ایزو ہمارے گھر میں وہ کہتا ہے جو کہ کسی کو پرداشت نہیں کر دی خیر جب شام بھی ہو رہی ہے اور بچے سارے تھک کے جان وہ سو گئے ہیں تو ہم اپنے ولوگ کو یہی بھی کرتے ہیں اپنے ولوگ کو اچھا لگا ہوگا جب ولوگ کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں چینل کو پہ سبسکرائب کر دیں اور پرسکرائب کریں اللہ حافظ